الحمدللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي القريم الأمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسلیمات سلطباق وزبلا الصلاة والسلام علیك يا سيدي يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حضراتِ قرآنِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیاتِ مبارکہ ہیں لیکن جب یہ آیتِ قریمہ تلابت کی جاتی ہے ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسلیمات تو اس کے اوپر فوراً عمل کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایمان والوں سے بخاطب ہے چودہ سے سال پہلے جب یہ آیتِ قریمہ تلابت ہوتی تھی اس وقت بھی اس کا ترجمہ یہی تھا آج جب یہ آیتِ قریمہ تلابت ہوئی ہے پھر بھی اس کا ترجمہ یہی ہے اور قیامت تک جب یہ آیتِ قریمہ تلابت ہوتی رہے گی تو اس کا ترجمہ یقیناً یہی ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اے ایمان والوں تم خوب درود و سلام بیجو دیگر جتنی بھی آیتِ مبارکہ ہیں اگر ہم نماز کے حوالے سے بات کریں وہ آقیم السالات تو جب نماز کا ٹیم ہوگا پھر اس کے اوپر عمل ہوگا اگر ہم رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے تلاوت کرتے ہیں سال کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے جب نصیب کرتا ہے پھر اس کے اوپر عمل ہوگا اسی حوالے سے جہاد کے حوالے سے لے لیں حج کے حوالے سے تو یہ آیتِ قریمہ ایک ایسی آیتِ قریمہ ہے کہ ہمیں جب بھی تلاوت سنیں فوراں ہمیں باوازِ بلند بلکہ ایمان والوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ سب اہلِ محبت ہیں اہلِ محبت نے محبت پاک اتنی خوبصورت سجائی ہے تو ہمیں باوازِ بلند حضور کی بارکہ میں درود و سلام کا نظرہ نہ پیش کرنا چاہیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تمام تر قریب اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے اس کی ذاتِ قریمہ کی شانِ یہ ہے وہ بے نیاز کس چیز کی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے کن فرماتا ہے ہو جا فا یا کن ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات عزلی بھی ہے عبدی بھی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جنہیں سجدہ جائز ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو کہ اپنی شان کے مدابق ہر جگہ موجود ہے عزت دلت غشی غمی رزت موت سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے حدو بہت درود حضور پر نور شعبہ یومن نشور غیور مسلمانوں کے دلوں کے سرور جانے آقا جانے جہانے آقا کائنات کے والی کو مختار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ کے اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت اکرامی یقینن میرے برادر اکبر حضرت اعلامہ مولانا پیر دریقت رہبر شریعت حضرت اعلامہ الحافظ القاری محمد بشار شادی صاحب دامت برقادہم العالیہ کہ حکم کے مدابق چند منت حاضری ہے اوران قریب انشاءاللہ دالا پیر دریقت رہبر شریعت سلطان اعلیاء حضرت سبزادہ والا شان حضرت پیر حصیب الرحمن نقشبندی مجددی ان قریب آپ تشریف لانے والے ہیں ہم ان کا خطاب بھی سنیں گے ان کی زیارت سے بھی انشاءاللہ مشرف ہوں گے اور اپنے اپنے وقت کے مقابل تابق دیگر جو مہمان ہیں انشاءاللہ وہ بھی حاضری دوائیں گے حضرت اقرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمین میں اشارت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا پورے عالمین کے لیے حضرت اقرامی رحم کرنے کے لیے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے رحم کرنے سے پہلے انسان کا جاننا ضروری ہے جو انسان جانتا نہیں دوسرے کے مطلق وہ کیا رحم کرے گا ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت علیہ السلام ہیں اور وہ تو اس قدر جانتے ہیں قرآن گرد ہے نبی علیہ بالمؤمنین اور وہ تو اپنے ہر علام کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور قرآن کے مطابق اللہ کے نبی ہر بندہ مومن کی روح کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو رحم کرنے کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ جاننا ضروری ہے اس آئیتِ قریمہ کے حوالے سے میں بدا جلا پھر ایک آئیتِ قریمہ اور وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ قَالَمْ کہ حبیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ کچھ آتا کر دی یا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور رحم کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے اگر قرآن مجید کا دیگر مطالعہ کیا جائے شہم کم ہے تو بے شمار آئیتِ قریمہ موجود ہیں حدیثِ مبارکہ موجود ہیں اس حوالے سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جیسے میرے برادر اکبر فرما رہے تھے امامِ مصیری کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام خواب میں آ کر انہوں نے کہا اپنے گھر میں بیٹھ کر کسیدہ شریف لکھا نبی علیہ السلام گمبتِ خضراء کے مقی وہاں بیٹھ کر یہ سمت فرمایا اور جان کے کہ میرے غلام نے کیا غلام لکھا ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم بیٹھے تو سرحادی کی سرزمین پہ ہیں بیٹھے تو ہم شہرِ گجرات میں ہیں دیکھنا الحمدللہ سمالحمدللہ خنبتِ خضراء کے مقین ہم ان کی نظروں سے اوجل نہیں ہیں واللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جو آپ کو یہ نظرِ آنید اتا فرمائی گئی ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے حضراتِ گرامی رحم کرنے کے لئے یہ دوسری بات یہ ہے جاندنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ قریب ہونا بھی ضروری ہے دور ہوگا وہ رحم کیا کر سکتا ہے تو نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے اپنے ہر عمتی کے قریب ہے بلکہ محدثین تو یہاں فرماتے ہیں کہ ہر بندہِ مومن جب وہ اپنے گھر میں داغل ہوتا ہے اسے السلام علیکم و رحمت اللہ اپنے گھر والوں کو سلام کرنے چاہیے پھر اس کے بعد حضرت علیہ السلام کی ذات پہ ترود بیجنا چاہیے آپ کی ذات پہ سلام بیجنا چاہیے نبی علیہ السلام ہر بندہِ مومن جو ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے غلام ہیں ان کے گھروں میں میری روح موجود ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام قرآن سنت کے عقائد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور ہمیں ہمارے قریب ہیں ہم دور ہو سکتے ہیں لیکن حضور ان کی شانت و یہ حریص حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جس کے وہ اللہ نے اختیار دیا ہو اور یقینا ہم جانتے ہیں نبی علیہ السلام کا دروازہ تو وہ دروازہ ہے کہ وہ لفظے نہیں ہیں جو آپ کے لبے نہیں ہیں آج تک کوئی سائل ایسا نہیں کہ جس نے اس دربار میں صدا کی ہو اور پہلے آقا علیہ السلام نے اسے نوازہ نہ ہو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا جلتا ہے کہ پہلے آقا علیہ السلام سے اگر کوئی صحابی مانگتا ہے آپ انہیں عطا کر دیتے ہیں اگر آج کوئی سائل سوال کرتا ہے تو پہلے آقا علیہ السلام اسے بھی عطا کرتے ہیں اور میرا اور آپ کا تو یہ عقیدہ یہ ہے ہم تو خاتے ہی سرکار کا صدقہ ہیں اور پہلے آقا علیہ السلام جو قیامت تک ہر بندہ مومن خواہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی اور بالخصوص حضرت پیر حسان نقشبندی مجددی رحمت اللہ العالی اور پھر یہ دیکھیں کتنی خوش نصیبی ہے شہر شہر گلی گلی محلے محلے دگر دگر الحمدللہ فروغیش کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سلم کے حضور کی محبت وہ یہ عام کر رہے ہیں یہ محفل پاک کا بیسک مطلب یہی ہے سجانے کا مقصد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کیا جائے خدا کی قسم آج اتنے بھی دو صحباب ہیں سارے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ہم سے مفاد کی لحاظ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کسی نہ کسی دالج کی وجہ سے ہے لیکن آج ہم اگر سرکار سے محبت کرتے ہیں والحمدللہ اس محبت کا ہمیں دنیا میں بھی پیدا ہوگا اور اس محبت کا ہمیں قبر و حشر میں بھی پیدا ہوگا سب سے بری بات یہ ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اسے اپنا قرب عطا فرما لیتے ہیں اور کائنات میں کوئی ایسی شئے نہیں ہے جو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ محبت نہ کرتی ہو شفاہ شریع میں قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ برماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بچمن میں جب مکہ کے گلیوں اور بزاروں میں گزرتے تھے تو پتھر بھی دیکھ کر حضور کو صلی اللہ علیہ السلام بیش کرتے تھے یارب وہ تو بے جان تھے وہ بھی پہچان تھے یہ اللہ کے نبی تھے جب درختوں کے پاس سے گدرتے تو وہ درخت بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ساتھ پہ درود و سلام بیشتے تھے اگر ہم جنوروں کو دیکھا جائے تو وہ جنور جو ہیں وہ بھی حضوری کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے اونٹھنی کو دیکھا جائے وہ ہرنی کو دیکھا جائے انہیں میں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور آتا کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ان سے محبت کرنے جائے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ملائکوں کو دیکھو تو وہ حضور سے محبت فرماتے ہیں انسانوں کو دیکھیں تو وہ حضور سے محبت فرماتے ہیں جنات کو دیکھیں تو وہ حضور سے محبت فرماتے ہیں المختصر کائنات میں اطلاع کی کتنی بھی مخلوق ہیں ساری کی ساری مخلوق حضور سے محبت فرماتی ہیں سب سے بری بری ذات وہ بینیاز ذات وہ رب کریم کی ذات جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا یہ رب کی بھی سنت ہے اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہیں جتنے نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم حضور سے محبت کرتے تھے جناب نوح علیہ السلام حضور سے محبت فرماتے تھے دیگر امبیاء علیہ السلام مجھے اور آپ کو یہ بیفن میں آنے کا مقصد یہ ہے سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں اور ہمارا جینہ اور مرنہ حضور کی ذات کے لیے ہو حضورت اکرامی ویسے بھی تو ہم نے دنیا میں جانا ہے دیکھیں کل تک حضورت ممتاز قادری کو کون جانتا تھا لیکن آج اپنے کو اپنے بیغانے بھی جان رہے ہیں آج ان کا چرچہ الحمدللہ آج ختم نہیں ہوگا بلکہ ہر آنے والے دن میں ان کا نام انچائی ہوتا رہے گا غازی ممتاز کا اپنا قادری کا درجہ اونچہ ہوگا غازی ممتاز شہید کا درجہ اونچہ ہوگا عامر چیمہ شہید کو دیکھیں ان کا نام بھی اونچہ ہوگا ان نے حضور کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا یہ نام وہ ایسا نام بابرکت ہے حضورت اکرامی جو ایک مردبہ لیتا ہے تو بے نیاز کہتا ہے میں دس بار رحمتل کرتا ہوں دس بار اس کے گناہوں کو معاف کرماتا ہوں دس بار اس کے درجے بلند کرتا ہوں حضورت اکرامی میں جو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ میں اور آپ اتنے بھی ہم یہاں آئے ہیں حضور کے غلام ہیں حضور سے محبت کرنے والے ہیں میری دعا ہے کہ حضرت علامہ مولانا بشار شادی صاحب کے اللہ تعالیٰ ان معامل میں برکت اعطا فرمائے جس خوبصورت اندال میں محبن پاک کا احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رفاقہ کو دیگر ان کے دو صحابہ سب کو خوبخوب برکت اعطا فرمائے آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جنابِ حضرت علامہ غلام یاسین اکتاری صاحب